اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے بسمہ اسکر اور آپ اور میں یہاں پہ مل کر پڑھ رہے تھے سالٹس اور سالٹس کے بارے میں آج ہم مزید بات کریں گے تو کچھ ٹائپس آف سالٹس کو ڈسکس کریں گے اس میں جو ہم نے ٹائپس ڈسکس کرنی ہے آج وہ ہیں نیوٹرل سالٹس اور ساتھ ہی ڈبل سالٹس یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں ان سے پریشان نہیں ہونا نام سنکے گھبرانہ نہیں ہے آئیں چلتے ہیں لیکچر کی طرف اور ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو جی سٹوڈنٹس آج ہم پڑھنے لگے ہیں سالٹ مزید پھر سے اب آپ پوچھیں گے کہ میں اس اتنی چیزیں پڑھ لی ہیں ایسٹس پڑھ لیے بیسس پڑھ لیے سالٹ بھی ہم نے تقریباں دیکھی لیے کہ کیسے پرپیئر کرنا ہے اب ہم اس کے طرف مزید کیوں جا رہے ہیں سٹوڈنٹس کے میسٹری مشکل اس دن ہو جاتی ہے جس دن آپ اس کی کوئی بھی چیز انکمپلیٹ چھوڑ دیتے ہیں انکمپلیٹ تو ہم نے چھوڑنی نہیں نا کوئی بھی چیز جو مرضی ہو جائے جو بھی چیز گیون ہے جو بھی چیز کہی جا رہی ہے وہ ہم نے پوری کی پوری کرنی ہے کیمسٹری میں یاد رکھیں آپ کہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ہر چیز کے بارے میں اگر بتا ہوگا نا انفرمیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے فار ایکزامپل آپ کو دیفینیشن آنی چاہیے آپ کو پروپرٹیز آنی چاہیے کیمیکل پروپرٹیز بھی آنی چاہیے فیزیکل پروپرٹیز بھی آنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کے یوزز آنے چاہیے ہو گئی چار چیز دیفینیشن ہو پروپرٹیز ہو جس میں فیزیکل پروپرٹیز ہیں کیمیکل پروپرٹیز ہیں اور یوزز ہیں یہ چار چیزیں جب آپ کو آتی ہوں گی تو آپ کیمسٹری کو بڑے آرام سے سمجھ لیں گے ہم نے کیمسٹری میں ایک اور چیز بھی دیکھنی ہے کہ پروپریشن کس طرح سے کرنی ہے بنانا کس طرح سے ہے اور پروپریشن تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے نا کیونکہ دیکھیں کہ کیمسٹ کا کام کیا ہے اس نے ان چیزوں کو پروپیر کرنا ہے لیبارٹری میں یہی کام ہے آپ کیمسٹ کا بھی آپ لوگوں نے ان چیزوں کو سیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں آتی ہوں جب آپ کو کسی پروپریشنل سیٹنگ ملے جائے جائے یا کیمسٹری لیب ملے جائے جائے سکول کی ہم بات کریں سوالز کی سوالز کی ڈیفیریشن دیکھ لی سوالز کی پروپریشن دیکھ لی نیمنگ بھی دیکھ لی نیمنگ تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میسٹری لینگویج کا امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ میسٹری لینگویج تو ہم نے چھوڑنی نہیں ہے اب ہم اس سے آگے چلیں گے اور آج ہم دیکھیں گے کہ اس کی پروپرٹیز کیا آتی ہیں جب ہم سوالز کی پروپرٹیز پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس سوالز کی پروپرٹیز میں ٹائپس آف سوالز آتے ہیں کہ سوالز ہوتے کتنے قسم کے ہیں ایسٹ کے بھی آپ نے دیکھا تھا پروپرٹیز پڑھی ہم نے بیسز کی بھی پڑھی تو کیوں نہ سوالز کی بھی پڑھ لیتے ہیں تو سوالز ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ پانچ طرح کے ہوتے ہیں ابھی کے لیے آپ نے صرف ان کے ناموں پر فوکس کرنا ہے ان کی ڈیٹیل کیا ہے ان کو کس طرح سے نیم کیا گیا ہے وہ ساری کی ساری ڈیٹیل جب میں آپ کو پڑھاؤں گی تو ہم ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے ہمیں سمجھ آ جائے گی سب سے پہلا سوالٹ ہے ہمارے پاس نورمل سوالٹ پھر ایسٹڈک ہے پھر بیسک ہے ڈبل سوالٹ میکس سوالٹ اینڈ کامپلیکس سوالٹ یہ آپ کی سکس ٹائپس آف سوالٹ ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے پیپر پوائنٹ آف یو سے آتا ہے پیپر میں کوششن لازمی آتا ہے سوالٹ سے آپ کو لانگ قویشن آئے نہ آئے آپ کو شورٹ قویشن اور ایم سی کیوں ضرور آئے گا لانگ قویشن ہمارے اس چیپٹر میں سے کون سے آتے ہیں یہ ہم ڈسکس کریں کہ جب ہم ایکسرسائز کو سوالٹ کر رہے ہوں گے ابھی یہ کیلئے آپ نے یاد اٹھنا ہے کہ اس ٹاپک میں سے قویشننگ ضرور ہوتی ہے تو سب سے مہلے آج ہم بات کریں گے نورمل سوالٹ کی ہم ابھی مل کے پڑھتے ہیں کہ ایسا میں نے کیوں کیا ہے سب سے پہلے تو نورمل اور نیوٹرل سوالٹ نام سے پتہ لگ رہا ہے آپ کو نیوٹرل نیوٹرل کا کیا مطلب ہوتا ہے نیوٹرل کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ اس کے اندر ایسیڈک کریکٹرسٹکس ہوں گی نہ بیسک کریکٹرسٹکس ہوں گی آپ کہیں گے کہاں سے سوالٹ میں آپ ایسیڈ بیس کو لے آئیں گے ایسیڈ بیس تو ہوتا ہی نہیں سوالٹ میں سٹوڈنٹس ہوتا ہے یہی تو بات ہے کمیسٹری کی کمیسٹری میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہوتا ہے جس کو سمجھنے والے کو کمیسٹری سمجھ آ جاتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جو سوالٹس ہوتے ہیں نا ویسے تو نیوٹرل کمپاؤنڈز ہیں ہم نے بات کی تھی آئونک کمپاؤنڈز ہیں پوزیٹیو چارج ہے نیگٹیو چارج ہے آئونک کمپاؤنڈز ہیں اوبرال نیوٹرل ہو جاتے ہیں کیونکہ جو پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج ہے وہ ایکول ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس یہ سالٹس کی کچھ اور ٹائپس بھی ہوتی ہیں لیکن وہ ہم بعد میں بات کریں گے ابھی آپ دیکھیں نارمل اور نیوٹرل سالٹس کو نارمل اور نیوٹرل سالٹس میں کیا ہوگا وہی ہوگا جو آپ کے نیوٹرلائزیشن ریاکشن میں ہم نے دیکھا بھی تھا کیا ہوگا ہائیڈروجن نکلے گا آپ کے ایسیڈ میں سے یا آپ کا ہائیڈروکسائیڈ نکل آئے گا بیس میں سے یا والی بات نہیں یہ دونوں چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے ہائیڈروجن نکلے گا ایسیڈ میں سے ہائیڈروکسائیڈ نکلے گا بیس میں سے آپ کے پاس بن جے گا وارٹر جتنی منی ریاکشن آپ کے سامنے دیئے میں اسے درنے سے پہلے ذرا دیکھ لیں کہ کیا وارٹر آپ کا کومن پرڈکٹ نہیں ہے دیکھیں ہے نا آپ کا کومن پرڈکٹ وارٹر نیوٹریلائزیشن ریاکشن ہوتا ہے تو وارٹر نکلتا ہے اس کا مطلب میرے سٹودنس کو کچھ کچھ یاد آ رہا ہے کہ ہم نے تو پڑھا تھا کہ ایسیڈ اور بیس ریاکٹ کریں گی تو جا کے وارٹر نکلے گا تو جا کے نیوٹریلائزیشن ریاکشن ہوگا تو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس ریاکٹنٹ سائٹ پہ ایسیڈ اور بیسیز پریزنٹ ہیں یا نہیں ایسیڈ اتنا فیموس ایسیڈ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بار بار کہا ہے اس کو نہیں بھولنا اس کو یاد رکھنا ہے ایسیڈ ہے ایسیڈ ہے ایسیڈ ہے ایسیڈ ہے ایسیڈ پیو فور تیسیر سیلف میں اس کا نام پڑھا تھا فوسفورک ایسیڈ ایسیڈ ہے یہ تینوں ہی آپ کے پاس ایسیڈ ہیں ایسیڈ کا جب بھی ریاکشن کرواتے ہیں یہ جو میں نے ساتھ سٹیٹ لکھی ہے بریکٹس میں ایکویس سلوشن میں کرواتے ہیں ایسیڈ کیونکہ ویسے بھی ڈینجرس ہوتے ہیں آپ ان کی کونسنٹریٹڈ پیور فورم میں ایسیڈ کو ڈیل نہیں کر سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ان کو پانی میں ڈیزولف کریں اور پھر اس کا ریاکشن کروائیں پانی میں ڈیزولف کرنے سے کیونکہ یہ آئونائز بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ریاکشن اچھا بہتر طریقے سے کونٹینیو بھی کرتا ہے تو آپ نے کیا کیا ان سارے کے سارے ایسیڈ کو وارٹر میں ڈیزولف کر دیا ایکویس سلوشن بنا دیا ان کا ایکویس سلوشن کا تو مطلب بھی سٹوڈنٹس یہ ہے کہ آپ نے ان کو وارٹر میں ڈیزولف کر دینا ہے ٹھیک ہے ساتھ دیکھ لیتے کہ ہمارے پاس بیس ہے کہ نہیں پوٹیشیم ہائیڈروکسائیڈ کاسٹک پوٹیش اتنی دفعہ ذکر کیا کہ ویسے تو شاید بیسز نون کروسیو انیچر ہوں لیکن کاسٹک پوٹیش پوٹیشیم ہائیڈروکسائیڈ کروسیو انیچر ہے اس کی کونسنٹریٹڈ فارم ہام فل ہے کتنی دفعہ ذکر کیا ہم نے اس بات کا یاد آیا اسی طرح پوٹیشیم ہائیڈروکسائیڈ کیا ہے بیس ہے پوٹیشیم ہائیڈروکسائیڈ سے تھوڑا سا ملتی جلتی سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ وہ بھی بیس ہے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کا کیا آپ مجھے پتائیں ہم نے ذکر نہیں کیا کاسٹک سوڈا یاد آیا کاسٹک سوڈا پوٹیشیم ہائیڈروکسائیڈ کی طرح ایک اور بیس ہے جو کروسیو انیچر ہے کونسنٹریٹڈ فارم میں ہامفل ہے تو آپ کو یہ دو بیسز تو ویسے ہی یاد ہیں تیسری لکھیوئے زنک اوکسائیڈ اب جن سٹوڈنٹس نے لیکچرز بڑے غور سے سنے ہیں ان کو یاد آگیا ہوگا کہ زنک اوکسائیڈ کیا چیز ہے ہم نے پڑھے تھے میٹیلیک اور نون میٹیلیک اوکسائیڈ جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے میٹلز بناتے ہیں بیسک اوکسائیڈ اور آپ کے جو نون میٹلز ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں ایسیڈک اوکسائیڈ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ آپ کے جو کچھ اوکسائیڈ ایسے ہوتے ہیں جو ایمفوٹیرک ہوتے ہیں جو ایسیڈ کے ساتھ بیس بن جاتے ہیں اور بیس کے ساتھ ایسیڈ بن جاتے ہیں جس میں میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا ٹاسک بھی دیا تھا آپ کو یاد ہوگا لیکن ابھی ہم بات کریں زنگ اوکسائیڈ کی تو یاد آیا کہ یہ وہ میٹل اوکسائیڈ ہے جس کی ہم نے بات کی تھی ایمفوٹیرک ہے اگر یہ ایسیڈ کے ساتھ پریزنٹ ہے تو یہ بیس بن جائے گا یہ بات یاد آئی تو یہ دیکھ لیں آپ ہمارے پر سارے کے سارے ریاکشنز میں ایک ایسیڈ ہے جس کا ہمیں پتہ ہے دوسری بیس ہے جس کا ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنے اپنے پروڈکٹ سائیڈ پہ سالٹ بنا دینے اور وارٹر بنا دینے سالٹ اور وارٹر کس طرح سے بنے گا آپ کا ہائیڈروجن آجائے گا آپ کے ایسیڈ میں سے اور ہائیڈروجسائیڈ آئین آجائے گا آپ کی بیس میں سے ان دونوں کا جب کامبینیشن ہوگا تو آپ کے پاس بن جائے گا وارٹر یہ بات ہے ضروری یاد رکھنے والی کیونکہ یہ والی جو بات ہے اس سے آپ ریاکشن لکھنے میں آپ کو بڑی سمپلی سٹی ہوگی آسانی ہوگی ٹھیک ہے آپ کے پاس پھر دیکھ لیتے ہیں اب زنگک اوکسائیڈ ہے ہے تو بیس بیس ہو اور ایسیڈ ہو اور وارٹر نہ بنے ایسا ہو نہیں سکتا اوکسیجن آگیا آپ کے زنگک اوکسائیڈ میں سے ہائیڈروجن آگیا آپ کے سلفیوریک ایسیڈ میں سے پروڈکٹ بن گیا آپ کا وارٹر تھرڈ دیکھ لیتے ہیں ہائیڈروجسائیڈ آئین آیا آپ کے بیس میں سے ہائیڈروجن آگیا آپ کے اس پاسپوریک ایسیڈ میں سے بن گیا وارٹر وارٹر ہم نے بنا لیا اب سوالٹ بنانے کی ضرف چلتے ہیں سوالٹ بنانے کے لیے سٹوڈنٹس آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا پوزیٹیو اور نیگٹیو چارجز اکٹھے کرنے ہیں اگر ہم ایسیڈ اور بیس کی بات کر رہے ہوتے تو میں آپ کو یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو چارجز اس کو کٹھا کرنا نہ سکھاتی میں آپ کو سمپلی کہتی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو آپ جوڑیں اپنا دوسرا پروڈکٹ بنا لیں ہم بات کر رہے ہیں لیکن سوالٹس کی سوالٹس کی بات کریں اور آپ اس کو پوری طرح سے آئونک کمپاؤنڈ نہیں بنائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بات کمپلیٹ ہو جائے نیوٹرل سوالٹس کی بات کر رہے ہیں نیوٹرل سوالٹس میں دیکھیں تو صحیح کہ کیا چارجز ایکول ہو رہے ہیں کیا بات کریں گے ہم یہ رہ گیا پوٹیشیم میٹل ہے پوزیٹیو چارج ہے اس کے اوپر کلورین نون میٹل ہے اس کے اوپر ہے نیگٹیو چارج یہ پوزیٹیو یہ نیگٹیو سے مل جائے گا آپ کا ایک پروڈکٹ بن جائے گا پوٹیشیم کلورائیڈ ٹھیک ہے نام یاد آیا کہ میٹل کا نام ایزیریز لیکھتے ہیں اور جو ایسیڈ ہے اس کا نیگٹیو پارٹ اٹھا لینے کلورائیڈ جو کلورین ہے وہ آئین بننے کے بعد کلورائیڈ کہلاتی ہے تو پوٹیشیم کلورائیڈ آپ کے سالٹ کا نام ہو جائے گا وارٹر لیکوڈ فورم میں لکھا ہے ایکوز نام بھی لکھیں آپ کو پتہ ہی وارٹر تو وارٹر ہے اس کی سٹیٹ تو پھر لیکوڈ ہی ہوگی باقی سب چیزیں ایکوز فورم میں مطلب سارے کے سارے ری ایکشن وارٹر میں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پھر بھی اور وارٹر بن رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا ری ایکشن دیکھیں آنے کے بعد آپ کے پاس زنک میٹل ہے میٹل ہے یہ بیسک آکسائیڈ ہے پوزیٹیو چارج ہوگا زنک کے اوپر اور ساتھ ہی ساتھ سلفیٹ کے اوپر ہوگا مائنس کا چارج اب کچھ سٹوڈنس کو یاد آگیا ہوگا کہ ہمارے پاس sulfate کے اوپر ہوتا ہے two minus کا charge اور zinc کے اوپر ہوگا two plus کا charge آپ کا جو salt بنا وہ ہے zinc sulfate کیوں کیونکہ two plus ہمارے پاس یہاں پہ تھا اور two minus جب charges cross ہوئے تو کیونکہ وہ same charges تھے ان کی cancellation ہو گئی اور اس طرح سے کوئی بھی نمبر کسی بھی element کے ساتھ لکھا ہوا نہیں آیا zinc sulfate آپ کا بن گیا دوسرا salt third reaction کی طرف چلے فوسفوریک acid اور sodium hydroxide water بنا دیا سب سے پہلے hydroxide iron hydrogen سے پیچھے ہمارے پاس کیا رہ گیا sodium رہ گیا sodium metal ہے اس کے اوپر ہوگا positive charge اور آپ کے پاس یہ جو phosphate آئین رہ گیا اس کے اوپر ہوگا negative charge آپ نے جیسے ہی ان کو ملایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں na3 لکھا ہے جس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا جو phosphate ہے یہ minus ہے اس کی value یہاں 3 minus na phosphate کے اوپر تو 3 جب cross ہوا وہ na کے sodium کے ساتھ لکھا آگیا sodium کے اوپر کیونکہ صرف plus 1 ہوتا ہے اس وجہ سے sodium کا charge PO4 کے ساتھ جب گیا تو کوئی بھی number نہیں لکھا آیا تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے ionic compounds تو بنے لیکن neutral ہیں آپ دیکھیں potassium chloride میں plus اور negative بس یہی charges ہیں plus 1 ہے negative میں بھی 1 ہے آپ کے پاس overall charges equal ہو گئے compound neutral ہو گیا second example میں دیکھیں zinc پہ plus charge ہے sulfate پہ minus charge ہے کیونکہ charges equal ہیں ایک دوسرے کے ساتھ cancel ہو جائیں گے compound neutral ہو گیا تھرڈ پہ دیکھ لیتے ہیں آپ کہیں کہ sodium کے اوپر plus charge ہے phosphate کے اوپر minus کا ہے لیکن یہ دیکھیں sodium کے ساتھ number کیا ہے 3 اس کا مطلب ہے جب sodium آئین آپ release کرواتے ہیں تو اس 3 آئین نکلتے ہیں 3 آئین نکلنے کا مطلب ہے students کے آپ کے پاس یہاں پہ جو sodium release ہو رہے ہیں اس کے 3 charges نکلتے ہیں sodium phosphate میں سے ٹھیک ہے تو آپ نے sodium phosphate میں بھی دیکھ یا sodium کے 3 charges نکلیں گے phosphate کے اوپر already minus 3 کا charge ہے cancel ہو گیا compound ہو گیا neutral in reactions کی جن کو سمجھ آ گئی ہے ان کے لئے ایک میں ایڈیشنل reaction لکھا ہے فکر نہیں کرنی بکہ reaction ہے اس لئے لکھا ہے لیکن یہ آپ کے لئے additional اس لئے میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھیں اور اب سوچیں کہ کیا آپ کو reaction کی سمجھ آ رہی ہے سب سے پہلے identify کریں کہ کیا آپ کے reaction میں acid اور base present ہے دیکھیں ہے کے نئی ہمارے پاس HNO3 nitric acid کتنی دفعہ بات کی اس کی nitric acid nitric acid acid ہے اب بھی بات کر لی ساتھ ہی ساتھ ammonium hydroxide ڈو ایچھ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ base ہے ammonium hydroxide base ہے nitric acid acid ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ جب ان دونوں کا reaction ہوا آپ کے پاس ایک compound رازمی بنے گا وہ ہے water water بن گیا کہاں سے آیا water hydroxide نکلا ammonium hydroxide کا اور ساتھ ہی hydrogen نکل گیا آپ کے nitric acid کا پیچھے کیا چیزیں نہیں گئی پیچھے رہ گیا آپ کا ammonium آئین جس کے اوپر ہوگا positive charge اب آپ پوچھیں گے کہ nitrogen اور hydrogen کے charges کو لہدہ لہدہ کیونہ ہم نے بات کی ammonium آئین اکٹھا present ہوتا ہے جیسے sulfate آئین کی بات کی جیسے phosphate آئین کی بات کی کچھ elements ہوتے ہیں جو اکٹھے present ہوتے ہیں ان کو ہم اکٹھا پہ کہتے ہیں کہ وہ radicals کی form میں present ہوتے ہیں ammonium آئین اکٹھا present ہے ٹھیک ہے positive charge ہے ammonium پہ اور آپ کے جو nitrate ہے اس کے پر ہو جائے گا negative charge اب یہ positive or negative مل جائیں گے اور جب positive or negative ملیں گے تو ایک دوسرے کے کیونکہ charges equal ہیں cancel out کر دیں گے effect کو overall جو compound بن جائے گا وہ ہوگا neutral اب ہم نے بات کی تھی کہ کیٹائن جو آپ کا بنتا ہے وہ کیٹائن آپ کا جو نکلتا ہے نا وہ نکلتا ہے آپ کے سوچے ذرا کس چیز سے نکلتا ہے positive wine ہے کیٹائن کہاں سے نکلے گا base سے نکلے گا اس کو ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو basic radical بھی کہہ سکتے ہیں تب naming کے ٹائم پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم basic radical دیکھیں گے جب ہم reactions پڑھ رہے ہوں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ammonium hydroxide میں ammonia ammonia mine یہ جو ہے یہ ammonia mine ammonium nitrate جو salt ہے اس کے بننے میں use نہیں ہو رہا کیا تو یہ ہو گیا نا basic radical اس کو basic radical radical اس لے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ایک charge ہے what is the charge that is the positive charge کیٹائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہوگا positive charge کیٹائن ہے اس کے اوپر positive charge ہے تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس positive charge والا ایک آئین آیا ہے جس نے salt بنایا ہے لیکن وہ positive charge کہاں سے آیا ہے وہ آیا ہے آپ کی base سے ammonium hydroxide سے ammonium hydroxide سے آپ کا positive charge آیا اور کیونکہ یہ charge base کی طرف سے آیا تو ہم نے کہہ دیا اس کو basic radical ٹھیک ہے basic radical کیوں کہا کیونکہ یہ base سے آ رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں anion کی anion ہے students آپ کا acid radical acidic radical کہہ لیں یا acid radical کہہ لیں ایک ہی بات ہے یہ acid سے آئے گا یاد رکھنے کے لیے anion بھی a سے start ہوتا ہے acidic بھی a سے start ہوتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ anion کیونکہ a سے start ہو رہے acidic بھی a سے start ہو رہے اس کا مطلب جو negative آئین ہے anion کا مطلب کیا ہوتا ہے negative آئین جو negative آئین ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کی acid میں سے آ رہا ہے اور دیکھ لیں اب یہاں پہ ایسا ہی ہے nitrate آئین nitrate آئین ہمارا negative ہے acid radical کہہ دیں گے کیونکہ یہ acid سے نکل رہا ہے ammonium ہمارا کیونکہ positive آئین ہے ammonium آئین کو basic radical کہیں گے کیونکہ یہ base سے نکل رہا ہے اور ان دونوں کے combination سے آپ کے پاس بنجے گا ammonium nitrate positive and negative radicals موجود ہیں اس کے اندر اور overall کیونکہ charge is equal ہے تو آپ کا compound ہو گیا neutral سمجھ آئی یہاں تک بات اب چلتے ہیں آگر ہم بات کرتے ہیں double salts کے بارے میں double salts کیا چیز ہوتے ہیں double salts students یہ ہوتے ہیں بہت ہی easy ہے آپ نے کیا کیا کہ laboratory میں دو normal salts لیے دو normal neutral salts neutral یا normal salt کا مطلب ہے کہ جو neutral ہیں overall جو جن کے charges بھی neutral ہیں جن میں سے جب آپ اس کے اندر litmus paper ڈالیں گے تو litmus کے color پہ کوئی effect نہیں آئے گا سمجھ رہے ہیں آپ بات کو litmus پہ effect نہیں آئے گا ہم نے تو کہہ دیا یہ neutral ہیں neutral دو salts آپ نے لیے آپ نے ان کو water میں add کیا اور ان دونوں کو اکٹھا crystallize کروا دیا اکٹھے ان کے crystal بن گیا وہ دو salts کیا کریں گے ایک دوسرے کے اندر mix ہو جائیں گے water کو اپنے اندر absorb کریں گے اور crystal form میں convert ہو جائیں گے اس طرح سے آپ کے بنتے ہیں double salt double salt کا مطلب ہی double کا کیا مطلب ہوتا ہے دو تو دو کیا چیزیں ہم لے رہے ہیں دو normal salts لے رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں تین important examples ہیں جو میں نے لکھی ہوئی ہیں students آپ سے paper میں یہ پوچھی جاتی ہیں یہ تینوں چیزیں paper point of view میں MCU point of view سے بہت important ہیں کیونکہ آپ سے پوچھی جائیں گی آپ کو نام دے دیا جائے گا اور formula پوچھا جائے گا یا formula دے دیا جائے گا اور نام پوچھا جائے گا آپ نے یاد رکھنا ہے سب سے پہلے ہے مہر salt مہر salt میں آپ لوگوں نے دیکھیں ہمارے پاس iron sulfate ہے ایک salt ہو گیا ammonium sulfate ہے دوسرا salt ہو گیا اور یہ جو ہے students یاد کریں water کیا چیز represent کر رہی ہے water represent کر رہا ہے water of crystallization جس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ water add کیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ پورا کا پورا salt crystal form میں convert ہو گیا تو iron sulfate ایک salt ammonium sulfate دوسرا salt ان دونوں میں کیا water add اور آپ کے پاس یہ بن گیا مہر salt جو crystal form میں آپ نے obtain کر لیا اسی طرح سے potash alum دیکھ لیں دوسرا salt جو ہمارے پاس ہے potash کا نام ہو تو آپ کو یاد آگیا ہوگا کہ اس میں potassium لازمی ہوگا دیکھ لیتے ہیں potassium sulfate ایک salt aluminium sulfate دوسرا salt ساتھ کیا ہے water of crystallization water of crystallization کیوں use کرتے ہیں crystal form میں convert کرنے کے لئے تو potash alum میں آپ نے دیکھ لیا potashium sulfate aluminium sulfate ہے اور ساتھ ہی ساتھ water ہے تو water تو اس لیے ہے کیونکہ ہم اس کو crystal form میں convert کریں اور جو دو سورٹس ہیں وہ یہ ہیں نام یاد رکھنے ان کو لکھیں گے نا جب آپ 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 کو یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے potassium sulfate آپ کو پتہ ہے potassium positive charge ہوتا ہے sulfate پہ negative ان کو cross کریں تو اس طرح سے آپ کے charges بن جاتے ہیں last sort ferric alum ferric میں دیکھ لیں potassium sulfate iron sulfate اور water تو ملتی چلتی چیزیں ہیں لیکن آپ ان کو جب revise کریں گے لکھیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے یہ یاد ہو جائیں گے تو جی سٹوڈنٹس سیکھا آپ نے کتنا easy تھا normal اور neutral sorts اور double sorts neutral sort کا مطلب ہے اس کے اندر positive اور negative charges ایک دوسرے کو neutralize کر چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ double sort کا مطلب ہے کہ کوئی بھی دو neutral sort اٹھائیں اور ان دونوں کو crystal form میں combine کرتے ہیں یہی تھا اس کا difference ایسے ہی باری باری کر کے ہم source کی types پڑھیں گے تو ہمیں بڑی اچھی یاد ہو جائیں گی ابھی جو میں نے آپ کو چھے types بتائیں تھی ان سب پہ مت جائیں صرف یہ جو دو ابھی ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں ان کو آپ focus کریں ان کو revise کریں باقی types کے ساتھ میں آپ کو ملوں گی next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی